پتھان کی اصلیت اور قومیت کے بارے میں جو تلائل تاریخ نے بیان کیے ہیں وہ یہ کہ پتھان حضرت ابراہیم کی اولاد سے ہیں اور حضرت عساق کی اولاد ہیں اور قومیت کے لحاظ سے بنی اسرائیل ہیں انگریز موراخین تاریخ کے مطابق پتھان قوم ارجینیا کے ایک حصے میں رہتے تھے ارجینیا کے لوگوں کا دعویٰ ہے کہ اغوان یا پتھان ارجینیا ہم میں سے ہیں کیونکہ البانیا کے لوگ اوخان جو کے بعد میں افغان بنا اور ارجینیا سے ہندوستان کی طرف چل پڑے ایک انگریز موراخ لکھتا ہے کہ اسرائیل قبائل بہت تکلیف اور مصیبتوں کے بعد اغوانستان میں آباد ہو گئے جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ شروع کی اور لوگ جوگ در جوگ اسلام میں داخل ہونے لگے اس وقت پتھان قوم کا سردار جس کا نام کیس عبد الرشید تھا اپنے پورے قبیلے کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور میں حاضر ہوا اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر کے مسلمان ہو گیا اس لیے دنیا بھر میں جہاں بھی پتھان ہوں گے مسلمان ہوں گے دنیا میں واحد پتھان ایسی قوم ہے جس میں اسلام کے بغیر کوئی مذہب نہیں اگر پتھان سے پوچھا جائے کہ تو پہلے مسلمان ہے یا پتھان تو جواب ہوگا میں پانچ ہزار سال سے پہلے پتھان ہوں تقریبا چودہ سو سال سے مسلمان ہوں کیس عبد الرشید جو کہ اخوان قوم کے جدے اول ہیں اور قریش قبیلے کے ایک مشہور صحابی خالد بن ولید کا داماد بنا کیس نے ستائیس سال کی عمر میں چھے سو بائیس عیسویں کے لگ بھگ وفات پائی بنت خالد سے ان کی تین بیٹے تھے دوستی کی خاطر سب کچھ لٹا دیتے ہیں جو اس کی پناہ میں آ جائے اس کی افاظت اپنا فرض سمجھتے ہیں پتھان کے گھر سے کوئی بھوکھا پیاسا نہیں جائے گا پتھان ہموار علاقے سے زیادہ پہاڑی علاقے میں خوش رہتے ہیں پتھانوں کو رنگوں میں سرخ رنگ زیادہ پسند ہے پتھان اپنے دشمن کو سو سال بعد بھی نہیں چھوڑتے پتھان اپنے دوستوں پر بہت جلدی اعتماد کر لیتے ہیں جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پتھان بیوقوف ہوتے ہیں پتھان کی خاصیت شاہین کی ہے وہ میدان سے زیادہ چٹانوں پر خوش رہتے ہیں پتھان موت کو گلے لگا لے گا مگر ہار نہیں مانے گا غیرت کا دوسرا نام پتھان ہے غیرت کا دوسرا نام پتھان ہے